زبور ایک سو تین تالیس اے خداوند میری دعا سن میری التجا پر کان لگا اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندہ کو عدالت میں نالا کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راستباز نہیں ٹھہر سکتا اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دیہان کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں میری جان خوشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے اے خداوند جلد مجھے جواب دے میری روح گداز ہو چلی اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں سب کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے کیونکہ میرا توقع تجھ پر ہے مجھے وہ رابطہ جس پر میں چلوں کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بکش کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تُو میرا خدا ہے تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر اپنی صداقت میں میری جان کو مسیبت سے نکال اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں